بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو میک کے پیارے دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے پیارے دوستوں ہزاروں آدمی عمل کی تلاش میں پریشان رہتے ہیں لیکن ان کو صحیح عمل دستیاب ہی نہیں ہو پاتا مجھے اپنے شیخ محترم سے فوری مشکل کے حل کا یہ عمل حاصل ہوا ہے اگر صحیح اور جائز مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھا جائے تو بلا شبہ یہ بیش قدر نعمت ہے اس عمل سے دشمن بھی بے حد متاثر ہوگا اور ظالم بھی سرابائے رحمت بن سکتا ہے حضرت مولانا شاہ نعیم الدین صاحب اخبار الاسغیار میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سنگ دل جماعت آپ پر اقتدار حاصل کر لے اور آپ کی زندگی عذاب بن جائے اور آپ اپنی عزت و عبرو کے لیے خطرہ محسوس کریں تو بھی یہ عمل کریں میں یقین کرتا ہوں کہ چند روز میں آپ کی مظلومیت اور بے کسی دور ہو جائے گی اور جو جماعت آپ کے لیے سرابائے قہر ہے وہ سرابائے رحم بن جائے گی کیونکہ اللہ نے جہاں انسان کے لیے اس کی دنیاوی زندگی میں مسائب و آلام اور آفات و مشکلات کو پیدا کیا ہے وہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے طریقے بھی بتلا دی اور ہر نوعیت کی تمام تر پریشانیوں کا مسنون و مستند حل پیش کیا ہے میں نے اپنے شیخ طریقت سے یہ بھی سنا ہے کہ اگر اس عمل کو بروز دو شمبہ ایک صاف کاغذ پر زافران سے لکھ کر مال تجارت میں رکھ دیا جائے تو اس مال تجارت میں بھی عظیم برکت ہوگی پتھر موم ہو جائیں گے پہاڑ رائی بن جائیں گے مسیبت فوری ٹلے گی رزق میں اضافہ اولاد نیک مسیبت دور رنج و غم ختم اور سکون قلب حاصل کرنے کے لیے مجربتری مزیفہ ہے اور دوستو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی لادلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بتایا ہوا عمل تو اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں تاکہ بہتر طور پر آپ کی رہنمائی ہو سکیں اور اگر آپ ہمارے اس چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو میک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازم اتبا دیجئے تاکہ فیوچر میں بھی ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے پیارے دوستو ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالی کی طرف سے ہے اس لیے پریشانیوں اور مسائب کا حل رجوع اللہ ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا آج اللہ نہ کرے ہمیں کوئی دکھ پریشانی یا غم آجائے تو لوگ شراب پینا شروع کرتے ہیں پوچھو کیا ہوا تو کہا جاتا ہے کہ جی بیوی سے جھگڑا ہوا ہے اور اس غم کو بھلا رہا ہوں سگرٹ پی رہا ہوں اور سگرٹ پے سگرٹ پی رہا ہوں کسی اور سے پوچھو کہ کیا ہوا جواب آتا ہے کہ صاحب نوکری چلی گئی ہے اور بڑی پریشانی ہے اور اسی ہی لئے اس غم کو بھولانے کے لیے شراب پی رہا ہوں اور کچھ لوگ تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور خودکشی کر لیتے اور یہ نہیں جانتے کہ خودکشی حرام ہوتے بریشانیوں سے گزر رہے ہیں امت پر مصیبتیں اور غم تالی اور دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس میں خوشی غمی دھوک سوک مل کر آتے ہیں تاہم یہ یقینی بات ہے کہ مسلمان ہر حالت میں عظیم خیر و بھلائی اور عجر کا مستحق ٹھہرتا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی معاہد شخص کو مصیبت پہنچے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی مشکل کو شائع فرماتے ہیں بلکہ انتہائی لطیف انداز سے اس کا تدارک بھی کرتے ہیں تو دوستو مشکلات کے آسان علاج کے لیے مولانا شاہ احمد علی صاحب نے ایک مجلس نے بیان فرمایا کہ کلام الہی کی آغوش میں گران قدر جواہر ریزے ہیں اور تیر بہدف عامال اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں پڑ جائے اور کسی طرح وہ مصیبت دور ہی نہ ہوتی ہو تو یہ عمل پڑھا جائے تو میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ چند روز میں آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی اور دل کو اتوینہ نہ حاصل ہوگا بلکہ مولانا شاہ امانت اللہ صاحب نے زیاؤل قروب میں لکھا ہے کہ جب مالی مشکلات کے بادل چھا جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ دردر کی دھوک رکھاتے ہیں کمزور اور فانی سہارے تلاش کرتے ہیں ان کی صبحوں اور شام اداس ہوتی ہیں میں ایسے پریشان حال لوگوں کے لیے ایک مجرب عمل رکھتا ہوں اس عمل کی جو تاثیر ہے وہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نماز فجر پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے پھر آپ دو رکعات نماز نفل پڑھئے اور اس کے بعد سورة توبہ کی آخری دو آیتیں گیارہ بار پڑھ لیجیے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ سے لے کر آخر تک پھر سر بسجدہ ہو کر حق تعالیٰ سے امن و عافیت طلب کیجئے پھر سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ اتمنان سے پڑھتے رہیے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے اور پھر دن کے دس بجے دو رکعات نماز پھر پڑھئے اور اس کے بعد چوتھے پارہ کے گیارویں رکوع کی یہ آیات امید ہے انشاءاللہ چند ہی روز میں آپ کی مالی مشکلات بلکل ختم ہو جائیں گی اور آپ آسودہ حال ہو جائیں گے اور اگر سورة توبہ کی آخری دو آیات بروز دو شمبہ ایک صاف کاغذ پر زافران سے لکھ کر مال تجارت میں رکھ دیا جائے تو اس مال تجارت میں عظیم برکت ہوگی بلکہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ایک مرتبہ سور فاتحہ تین مرتبہ سور اخلاص اور ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو پھیج دیں آپ خود بھی اللہ کی حفظ و امان میں آ جائیں گے اور اس کے علاوہ جب بھی سخت مشکل ہو مسیبت ہو تو بتائے گئے عمل کے علاوہ دو رکعت نماز نفل پڑھ کر اس کا ثواب بھی سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچائیں آپ کی فوری مشکل حل ہوگی کسی افسر کے سامنے پیش ہونا ہو کوئی مشکل امتحان ہو آپریشن کے لیے ہاسپیٹل میں ہو یا آپ کسی بھی مسیبت میں گرفتار ہو تو ان اعمال کے ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے لادلی بیٹی کو بتایا ہوا یہ مختصر وظیفہ ضرور پڑھ لیجئے اس کو ہر فرض نماز کے بعد بھی لازمی پڑھئے جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے یعنی چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور تیتیس مرتبہ سبحان اللہ ضرور پڑھئے اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے حضور صواب کے نظرانے بھیجیں انشاءاللہ مسیبتیں بھی فوری ٹلیں گی رزق میں بھی اضافہ ہوگا اولاد بھی نیک ہو جائے گی دور ہوں گی رنج و غم ختم اور سکون قلب حاصل کرنے کے لیے یہ مجرب ترین عمل سب دوست اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں یہ وظیفہ اپنی افادیت کے اعتبار سے بلا شبہ ہر فرد ہر گھر کی ضرورت ہے لہذا ان تمام اوراد و وظائف کو مکمل ایمان و یقین کے ساتھ اپنے مسائل و مسائل سے چھٹکارہ پانے کے لیے پڑھئے اور دوست و احباب کو بھی اس وظیفہ کی ترغیب دلائیں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑی دوستو اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے بظاہر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں جبکہ ہر آن ہر لحظہ ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں میں دوبے ہوئے ہیں اس لئے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نہ نظر آئے بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرتے رہنا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیجئے نمازوں کا احتمام کیجئے ان اعمال کو اپنے معمول میں شامل کیجئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی دوسرے کی زندگی بدل سکے ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ